ماشاءاللہ سے آپ نے وہ رئیسانی نوافزادہ رئیسانی اور اس کے ساتھ محمود خان اچھک ذائی ان دونوں جو کہ بلوجستان کے بڑے نام سیاست کے ان کو بھی ہرایا مجھے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ووٹ ملا ان کے بلے کی نشان کی وجہ سے اور میں تو ورنہ عام آدمی ہوں اگر میں اکیلہ الیکشن لڑوں شاید میں دو تین ہزار بھی ووٹ نہ لے سکوں کیسا لگا تھا جب آپ نے انہیں اپنی سیٹ پہ سب سے پہلے آپ نے انہیں بٹھایا تھا تو ان کی کیا تاثرات تھا جب میں نیشنل اسمبلی میں قومی اسمبلی کا ممبر بن کے آیا اس کے بعد خان صاحب نے مجھے جو ہے وہ ایز ایڈپٹی سپیکر اناؤنس کیا پھر قومی اسمبلی میں انتخابات تھے تو والدہ میری گیلری میں بیٹھی ہوئی تھی ان کو کینسر بھی تھا ان کے پیروں میں بھی سوائلنگ ہو گئی اس لیے کہ کافی لمبا چلا وہ ایکشن کہ آپ آئیں آپ کا جو آفس ہے تو وہاں پہ پھر والدہ کو پہلے میں نے اس کسی پہ بٹھایا یہ تصویر جو ہے یہ اس وقت کی تو نہیں ہے یہ جس دن میں الیکشن جیتا تھا میرے کوئٹا کے گھر کی ہے تو والدہ کو آکے پھر میں نے اپنا ریزلٹ دیا تھا شادی والدہ کی پسند مجھے ایک زندگی کا ذرا سافٹر نیجی پہلو ہوتا ہے اس میں کیا ماملات ہے شادی جو ہے وہ والدہ کی پسند سے کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ گھر والی بہت اچھی ہیں اور اس کی بہت بڑی قربانی ہے پتہ ہے کہ اکیلا بچوں کو بڑا کرنا میں نے اتنا ٹائم نہیں دیا فیملی کو تو انہوں نے زیادہ ٹائم دیا انہوں نے درمیان میں جاب بھی کی سکول میں پڑھایا بھی اور بچوں کو بھی ساتھ لے کر صبح گاڑی میں جانا اسی سکول پہ پڑھانا پھر واپس لے کے آنا تو ان کی بھی بہت کنٹریگوشن ہے جب شلنگ ہوئی تھی کنٹینر پہ اور بہت سارے لوگ بھاگ گئے تھے وہاں سے جو پرانے ساتھی تھے آپ موجود تھے اور آپ موجود رہے تھے اس سارے ٹائم میں اس کا صلاح تھا کہ جب انتخاب کی باری آئی ڈیپیٹی سپیکر کی تو یہ بھی ایک بڑی تبدیلی تھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی کہ ایک نوجوان سے اصددان دائر ٹو بلانگنگ فرم کوئٹا وہ ڈیپیٹی سپیکر جو ہیں وہ بنے نیشنل اسیمبلی کے یا کوئی اور وجوہات تھی دیکھیں وہ تو مشکل وقت میں آپ کو پتا ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں پتا چلتے ہیں لوگوں کا تو وہ نو ڈاوٹ ایک مشکل وقت ہم سب پہ دوہزار چودہ میں جب شیلنگ ہوئی دردے میں تو آپ کو پتا ہے ہم سارے ہی مقابلے کے لیے آئیتے تو میں اوپر کھڑا ہوا تھا اور لوگوں کو موٹیویٹ کرتا رہا اور حوصلہ بھی دیتا رہا تو وہ جو تھا کوشش کی میں نے اپنی طرف سے کہ میں جو ہے اللہ کہ آپ کو پتا ہے ہاں جی سپنگیشہ وہ بہت زیادہ اوز دن انہوں نے ماری تھی گولیاں بھی چلائی انہوں نے لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس تحقامت سے کھڑا رہا اور کنٹینر پر اوپر مجھے جو ہے عمران خان صاحب نے بہت سراہ بھی حوصلہ بھی دیا اور اس کے بعد میں ان کے ساتھ رہا کنٹینر میں خواہش کا اظہار کیا تھا کہ آپ ڈیپیٹی سپیکر بننا چاہتے ہیں نیشنل اسمبلی کے یا یہ خان صاحب کا سیلیکشن تھا نہیں نہیں مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ ڈیپیٹی سپیکر بھی ہوتا ہے یہ سپیکر کا کیا کام ہے مجھے کچھ نہیں اس طرح کا پتا تھا وہ اپنی جدوجہد کر رہے تھے میں زندگی میں کبھی نیشنل اسمبلی بھی نہیں آیا تھا اندر تو مجھے اچھی طرح یعاد ہے کہ ہمارے جو قومی اسمبلی کے سپیکر ہیں اسد کیسر صاحب تو ان کا وہ دو سیٹے جیتے تھے قومی بھی اور سبائی بھی تو سبائی پہ ان کے بھائی زمنی انتخابات پر حصہ لے رہے تھے تو سوزر لینڈ میں ایک سپیکر کانفرنس تھی اس میں جانا تھا پاکستان کی انمائندگی تھی تو سپیکر صاحب نے کہا کہ میں بائی الیکشن میں لگا ہوں آپ جا کے انمائندگی کرو تو بہہ بڑا خوشتہ میں لگے چلیں سوزر لینڈ جائیں گے اور نمائندگی کریں گے پاکستان کی ایک بڑا ازاز تھا تو امران خان صاحب کو پتا چلے تو انہوں نے ہم پہ ہندرڈ ڈیس کی پابندی بھی لگائی بھی تھی کہ آپ نے کہیں نہیں جانا تو انہوں نے مجھے بتایا بلایا کہ تم جا رہے ہو میں نے کہا جی اس طرحہ اسرح کیسر صاحب نے کہا کہ آپ نمائندگی کریں تو انہوں نے مجھے کہ کہ اچھا تم کیا لاؤ گے پاکستان کیلئے میں نے کہا میں کیا کچھ بھی نہیں کروں گا وہ تو نمائندگی کر دی ہے وہاں پہ جا کے جانا ہے کانفرنس اٹینڈ کرنی ہے انہوں نے کہا نہیں تم نے کیا رولز یاد کرنی ہے سارے تم نے آئین یاد کرنی ہے پاکستان کا میں نے کہا نہیں میں نے تمہیں تک یاد نہیں کیا وہ کہتے ہیں میں نے تم سے اسمبلی چلوانی ہے جاؤ پہلے یہ ساری چیزیں یاد کر کے کوئی بھار بھار نہیں جانا تو آپ یقین کریں وہ پھر پانچھے مہینے جو ہے وہ میں سیکھتا رہا پروسس مجھے آکے جو ہمارے نیشنل اسمبلی کے جو سٹاف تھا انہوں نے کہا آپ کو پرانی ویڈیوز دکھاتے ہیں جو سپیکرز کی رولنگ کس طرح چلاتے ہیں میں نے کہا میں نے کسی کی نہیں دیکھتی کوئی ویڈیو نہیں دیکھتی تو میں نے پھر اپنے آپ سے خود فیصلہ کیا کہ میں جو ہے وہ اردو میں اشلاح سلوں اچھا اپنی زبان میں انہوں نے مجھے سٹاف نے بڑا جو عملہ تھا قومی اسمبلی کا انہوں نے بڑا مجھے جو ہے نا کہا نہیں نہیں آپ نے احمی کیا ہوا ہے انٹرنیشنل ریلیشن میں یہ بیس پچیس الفاظ ہوتے ہیں جملے بس یہی بولنے پڑتے ہیں یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو میں نے کہا نہیں میں تو ایک لفظ بھی نہیں بولا میں اردو میں چلا ہوں شروع میں بڑا تنگ کیا انہوں نے مجھے مجھے وہ آپ کو بتا ہے جو بھی اجلاس کی کاربائی ہوتی وہ پہلے انگریزی میں لکھی بھی آتی تھی تو میں نے کہا مجھے تو اردو میں چاہیے تو انگریزی سے جو اردو میں جو ترجمہ کرتے تھے وہ بڑے سخت الفاظ وہ جو کوئی بولی نہیں سکتا تو وہ بڑا شروع میں اس طرح ہوا بے ساتھ پھر میں نے خود جو ہے وہ الفاظ جو ہے جو بڑے سخت ہوتے تھے اس کا ترجمہ کر کے سلیس اردو میں لکھنا شروع کیا محنت کی اور پھر اردو میں آپ یقین کریں ابھی سارے خوش ہوتے ہیں یہ بڑی ایک عجیب بات ہے ایجان کے لوگ کہتے ہیں کروڑوں روپے لگتے ہیں ہم پہ کیا پیسے لگتے ہیں میری ایک لاکھ ترانوے ہزار صرف تنخواہ ہیں جو سٹاف ہے جو پاکستانی ہیں وہ تو اگر اجلاس ہو نہ ہو ان کو تنخواہیں آپ نے دینی ٹھیک ہے نا ہمیں تو صرف جو تین سو بیالیس لوگ ہیں ان کو آپ نے جو ہے تین سو بیالیس لوگ اگر اجلاس ہو رہا ہے تو اس کو آلاؤنس ان کو ملتا ہے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کو تو آلاؤنس بھی نہیں ملتا تو یہ ایک بڑی غلط بات لوگ کہتے ہیں جو کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں کروڑوں روپے تو اگر اجلاس نہ بھی وہ خرچ ہو رہے ہیں میرا جو ڈریکٹر ہے وہ ساڑھے چار پانچ لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہے مجھے آپ دیتے ہیں ایک لاکھ ترانوے اور لوگوں میں مشہور کیا ہوئے جی بہت ہی یہ پتہ نہیں کتے پیسے کھا رہے ہیں اس گھر کا بجلی کا بل بھی دیتے ہیں ایک لاکھ روپے کرایا دیتے ہیں وہ پرانا دور ختم ہو گیا ہے ہم سے ٹیکس لیا جاتا ہے جب میں آیا دو لاکھ چار ہزار پہ تنخواہ تھی وزیراعظم نے سب پہ ٹیکس لگایا جتے بھی وزیر ہیں جو بھی حکومتی پہ آئے وے عددار ہیں میری تنخواہ دو لاکھ چار سے ایک لاکھ ترانوے ہو گئی ٹیکس کٹ گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سارے منسٹر یہ جو چپل ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ شروع سے پہنتا تھا بلکہ جو کپتان چپل ہے جو بہت مشہور ہے بھی پشاور کی نوردین چاچا ان کو پہلی دفعہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے سیب دو ازار چودہ میں میں نے ہی ملایا تھا ماشاءاللہ یہ جو آپ کا میوزک کا شوق ہے یہ بڑا انٹریگئن ہے اتنا نایاب اور خوبصورت گیامو کون اور اس کو رکھنا اور اس کو سننا میں چاہوں گی سورس اگر ہمیں آپ دکھا سکیں گی ہی کیسے عام کرتا ہے اور کیسے یہ اس کی چابی ہے اور یہ پرانا چابی آپ اس کی دیں گے یہ اس کی سپیٹ سیٹ ہے یہ آپ اس کو چلائیں گے یہ ہے پرانا اس میں ساؤنڈ سسٹم بھی پھولی ہے کوئی سپیکر لیں گے کوئی بجلی نہیں گے کچھ سسرا نہیں گے پرانی تکنالوجی شروع میں تھی جی تو آپ کو شوق ہے کلاسیکل میوزک کا یہ ہے پرانی چیزوں کا شوق ہے اس کا بڑا شوق ہے بے پاس ریڈیو بھی ہیں پرانی چیزیں ہیں بے پاس کچھ لیکن میوزک میوزک کا بھی شوق ہے میوزک کا بھی شوق ہے یہ کعبہ کرداب ہے اور اس طرح کر کے اس کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں اجازت دیکھیں کہ میں لگا ہوں اچھا یہ غلاف ہے اچھا شب اللہ تعالی نے ہمیں زیادت بھی نصیب کر دیا یہاں پر خانہ کعبہ کے غلاف کی